بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اخوکم فی اللہ ابو یحیع نصیم اللہ مسعود کتاب انہو تطبیقی عربی گرامر کی مشہور اور معروف کتاب اس میں سے دوسرا سبق اقسام الكلمہ کلمے کی اقسام پچھلے سبق میں آپ نے کلمے کی تعریف پڑھی لغت میں بھی استلاح میں بھی آج کے سبق میں آپ یہ سمجھ لیں کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں تو کلمے کی تین قسمیں ہیں اسم فیل حرف اسم فیل حرف یعنی ایک جملہ ہو وہ بھی انہی تین قسموں میں سے دو سے کم از کم سے بنتا ہے اور پوری ایک کتاب ہو اس میں بھی یہی تین اقسام ہوں گے کلمے کی یعنی پوری کتاب جو لکھی جاتی ہے وہ بھی اسم فیل حرف سے ہی بنتی ہے تو کلمے کی تین قسمیں ہیں اقسام الكلمہ کلمے کی تین قسمیں ہیں اقسام الكلمہ تھی کلمے کی اقسام اور الکلمة ثلاثت و اقسامین کلمہ تین قسم کا ہے اسم و فعل و حرف اسم اور فعل اور حرف اور آج ہم جو پڑھیں گے وہ صرف اسم پڑھیں گے اسم کی تعریف کیا ہے اور اسم کی علامات کیا ہے اولا الاسم پہلے ہے اسم اسم کی تعریف ہوا کلمتن وہ ایک کلمہ ہے دلت علا معنن کہ دلالت کرتا ہے ایک معنی پر فی نفسہ خود سے ولم تقترین بزمانین اور وہ زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے یعنی ایسا کلمہ ہے کہ ایک معنی کو بتاتا ہے اور وہ معنی کو بتاتے ہوئے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے یعنی حرف کی طرح نہیں ہے کہ دوسرے کلمے کے ساتھ جھوڑ کر آئے تو اس کا وہ معنی بتائے گا نہیں یہ دلالت کرتا ہے معنی پر فی نفسہ خود میں اور یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص بھی نہیں ہے جس طرح کے فعل ہے فعل مقترن ہوتا ہے زمانے کے ساتھ یا تو ماضی ہے یا مدارے ہے یا پھر ماضی ہے یا پھر حال ہے یا پھر مستقبل ہے تو اسم کی تعریف یہ وہ کلمہ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے خود سے اور یہ مقترن نہ ہو کسی زمانے کے ساتھ کسی زمانے کے ساتھ یہ جڑا ہوا نہ ہو جیسے محمد، فاطمہ، قلم، کتاب، شجارت، بیت، کرم، بخل محمد اور فاطمہ دو اشخاص کے نام ہیں قلم ہے پین، کتاب، شجارت، درخت اور بیت، کرم، سخاوت اور بخل یعنی اس کا آکس تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جتنی بھی کلمات ہیں یہ سب اسما ہیں اس لئے کہ یہ دلالت کرتے ایک معنی پر اور خود سے دلالت کرتے ہیں کوئی بھی محمد کا نام لے لے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ محمد سے مراد اس کی کون ہو سکتی اسی طرح سے فاطمہ، قلم، کتاب، شجارت اور ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں ہے تو حال میں نہیں ہے یا پھر مستقبل میں نہیں ہے کسی زمانے کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے فَكُلُّ كَلِمَةٍ مِنَ الْكَلِمَاتِ سَابِقَةِ اسْمٌ ہر کلمہ گزشتہ کلمات میں سے اسم ہے لئے انہا تَدُلُّ عَلَمَانًا فِي نَفْسِهَا اس لئے کہ دلالت کرتا ہے ایک معنی پر خود سے وَلَمْ تَقْتَرِن بِزَمَانٍ اور کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے مقترن نہیں ہے، جڑا ہوا نہیں ہے عَلَمَاتُ الْإِسْمِ اسم کی علامات لِلْإِسْمِ عَلَمَاتٌ اسم کی علامات ہیں تُمَيِّزُّهُ عَنَ الْفَعْلِ وَالْحَرْفِ جو ان کو جدا کرتی ہیں ممتاز کرتی ہیں اسم اور فعل اور حرف سے اِذَا وَجَدْتَ وَاحِدَةً مِّنْهَا فِي کَلِمَةٍ ان علامات میں سے کسی ایک کو بھی کسی کلمہ میں آپ نے پھایا اَوْ رَأَيْتَ أَنَّهَا تَقْبَلُهَا یا آپ نے اسم کو دیکھا کہ وہ ان علامات کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے فَاحْكُمْ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا إِسْمٌ تو اس کلمے کو اس کلمے کے اوپر آپ حکم لگاؤ کی یہ اسم ہے وَحِيَ الْجَرُ وَالْتَنْوِينُ وَالْنِدَاءُ وَالِفْ وَالَمْ وَالْإِسْنَادُ إِلَي جَرْ تَنْوِينَ نِدَاءَ عَلِفْ لَمْ اور اسناد الی کے اس کے طرف نسبت ہو اسناد ہو تو یہ علامات ہیں اسم کی ان میں سے کوئی ایک اگر کسی کلمے کے اندر خود سے موجود ہے یا پھر وہ اس اسم جو ہے وہ ایک علامت کو قبول کرتا ہے تو آپ حکم لگاؤ کی یہ کلمہ جو اس طرح سے ہیں کہ اس کے اندر یہ علامات موجود ہیں یا پھر علامات موجود تو نہیں ہیں لیکن اس کو قبول کرتا ہے تو پھر حکم لگاؤ کی یہ اسم ہے جیسے الْجَرُ پہلی علامت ہے جر کی جر جو ہے یہ وہ عبارت ہے عفن یہ عبارت ہے کسرے سے کہ وہ کسرہ جس کو ایک عامل پیدا کر دیتا ہے یہ عامل کا نائب جو اس کا نائب ہوتا ہے جیسے کسرہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ ہمیشہ کیلئے جر جو ہے وہ حرف جر کی وجہ سے آتا ہے جیسے سلمت علی محمد سلمت علی محمد تو محمد اسم ہے مجرور ہے علی حرف جر کی وجہ سے یہ جو محمد کے اوپر کسرہ آیا ہے اس کسرے کو علی حرف جر نے جو کہ ایک عامل ہے اس نے پیدا کیا ہے اور کتاب الزیدن مفیدن کتاب الزیدن مفیدن یہ کتاب الزیدن جو ہے مجرور ہے مضافن علی مجرور ہے اور اس پر جو کسرہ آیا ہے یہ کسرہ یہ جر یہ آیا ہے عامل کے نائب کی طرف سے عامل تو تھا یعنی حرف جر لیکن اس کا نائب جو ہے وہ مضاف ہے جیسے کہ کتاب عزیدن ہے تو یہ اصل میں یوں ہے کہ کتاب لزیدن زید کی کتاب تو اسلام کو ہٹایا گیا اور کتاب عزیدن کو اس کا نائب کی طور پر اس نے اس کو مجرور کر دیا دوسری علامت جو اسم کی ہے وہ تنوین ہے تنوین کس کو بولتے ہیں یا وہ نون ساکنہ ہے جو اسم کے آخر میں لفظا تو آتا ہے اور لکھتے وقت کتابتا خطا اس سے جدا ہوتا ہے لِلَاستِغْنَاءِ عَنْهَا اس سے استغنا کی وجہ سے بتقرار شکلات یعنی تضبط بالقلم ایک شکلہ شکلہ کی تقرار کے ساتھ یعنی جو اعراب ہم لگا رہے ہیں فرض کریں ہم زبر لگا رہے ہیں تو ایک اور زبر لگا لیتے ہیں جب قلم سے لکھتے ہیں تو دو زبر لگا کر ہم اس کو تنوین بنا دیتے ہیں اور نون ادا کرتے ہیں لفظا نون ساکنہ لیکن لکھتے وقت پھر وہ اس کو جو ہے وہ نون نہیں لکھتے نون ساکنہ کلو کلمت ان تقبل تنوین اسمن ہر وہ کلمہ کی جو تنوین کو قبول کرتا ہے وہ اسم ہے جیسے کتاب تو کتاب ان کے آخر میں آپ کے سامنے ہیں کہ وہ نون ساکن ہے جو اسم کے آخر میں لگا ہوا ہے لیکن لفظا ہے اور خطن نہیں ہے لکھتے ہوئے تو آپ کے سامنے ہیں کہ شکلے کو جو کسرے کا شکلہ ہے کسرے کی جو اعراب ہے اس کو مقررن لکھا گیا ہے ڈبل کر دیا گیا ہے پہلے ایک کسرہ تھا کتابی لیکن اب اس کے اوپر دوسرا بھی لگا دیا تو کتابین ہم پڑھتے ہیں مسلمات صاحن حین اذن تو یہ جو کتاب اور مسلمات صاحن اور حین اذن یہ سب جتنے بھی کلمات ہیں یہ اسماع ہیں کیوں اس لئے کہ تنوین کو قبول کرتے ہیں التنوین یکون بالضم تنوین ضمے پر بھی آ سکتا ہے جیسے جا رجل قرآن پاک سے مثال جا رجل ایک شخص آ گیا اور فتحے کے ساتھ بھی آ سکتا ہے کہ تو رجل جو ہے وہ اس کے اوپر تنوین ہے اور کسرے کے ساتھ بھی آ سکتا ہے جیسے تو رجل جو ہے وہ کسرے کے ذریعے سے اس پر تنوین آیا ہے کسرے میں اچھا اب یہ جو تنوین ہے نا یہ ہم نے تو پڑھ لیا کہ اس کے اوپر جو جو زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے اس کو ہم ڈبل کر دیں گے ٹھیک ہے جس سے ہم نے تعبیر کیا تقرار و شکلہ سے تو یہ جو تقرار و شکلہ ہے یہ ان میں سے کون سا کون سا وعلہ مانا جائے گا پہلے والا یا دوسرا والا تو تنوین اتنوین بینائی یا اس کے علاوہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی آگے اس کی مثال پڑھ لیتے کہ اس کے علاوہ یعنی نہ تو وہ اعراب کی وجہ سے اس طرح سے ہیں نہ بینائی کی وجہ سے ہیں بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور سبب ہے تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرا کلمہ پہلا والا کلمہ آفن پہلا والا جو اعراب ہے جو ضمہ ہے فتحہ ہے کسرہ ہے جس کو شکلہ سے تابیر کر رہے یہ شکلہ اس کے اعراب کو بیان کرتا ہے اور دوسرا والا جو ہے دوسرا والا وہ تنوین کو بتاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اعراب کی حرکت کیسے ہوگی جیسے حرکت دال محمد محمد آپ کہو گے تو محمد آپ جب کہتے ہیں کہ حضر محمد تو محمد چونکہ فائل مرفوع ہوتا ہے تو پہلا والا تو اعرابی وہ ضمہ ہے ٹھیک ہے اور رفی کے علامت ضمہ ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر وہ ضمہ آ گیا ہے آپ کے سامنے ہیں تو یہ پہلا والا جو ضمہ ہے یہ تو ہے اعرابی اور دوسرا والا جو محمد میں دو ضمہ ہیں نا اوپر دبل تو دوسرا والا جو ہے وہ تنوین کے لئے ہیں اور بنا کی مثال جیسے ایہن ایہن کے آخر میں جو کسرہ ہے یہ اصل میں یہ جو کلمہ ہے یہ مبنی ہے کسرہ ایہ کلمہ مبنی آلالکسر تو ایہن کے آخر میں جو کسرہ ہے دوسرا والا یہ تنوین کا ہے جیسے ایہن یا زیدو اور غیر ذالک اس کے علاوہ جیسے حرکت داد قادین من قولی کا حضر قادین ٹھیک ہے حضر قادین قادی حاضر ہو گیا قادی آ گیا تو حضر قادین اس میں جو ہے وہ آخر میں جو آپ کے سامنے دوسرا کسرہ نظر آ رہا ہے یہ تنوین کا کسرہ ہے ندہ آپ سمجھتے ہیں آواز دینے کو بولتے ہیں تو نہیں پکارا جاتا مگر اسمہ کو پکارا جاتا ہے حروف کو نہیں پکارا جاتا کہ یا حل تعالی ٹھیک ہے اسی طرح سے فعل کو نہیں پکارا جاتا یا فعل الماضی تعالی اور فعل الماضی آجاؤ ایسے نہیں بولتے بلکہ اسمہ کو پکارا جاتا ہے اگر آپ آپ نے کوئی کلمہ پایا کہ جو منادات کلمہ ہو جس کو آواز دی گئی ہو او تقبل النداء یا وہ نداء کو قبول کرتا ہو فحکم علیہا بے انہا اسمون تو آپ اس پر حکم لگاؤ کی یہ اسم ہے جیسے یا آدم قرآن پاک میں ہے یا صالح یا ایوہ النبی یا مریم یا جبال یا ارض تو یہ سارے اسمہ ہیں ٹھیک ہے اس لئے کہ ان کو آواز دی جاتی ہے تو کسی بھی کلمہ کو آواز دی جا سکے تو وہ اسم ہی ہے اور چوتی علامت ہے دخول علیف لام علیف لام کا داخل ہونا اذا دخلت علیف لام المعارفہ علی کلمت جب تعریف کے لئے جو علیف لام آتے ہیں وہ کسی کلمہ پر داخل ہوئے حکم نا علیہا بے انہا اسمون تو ہم حکم لگاتے ہیں ان پر کہ وہ اسم ہیں جیسے القلمات المقترن بے علیف لام فی ما یلی قرآن پاک کی اس آیت کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ کلمات جن کے اوپر علیف لام ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے لگا ہوا ہے جیسے قول تعالی اللہ پاک فرماتے ہیں کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والعنسہ بالعنسہ تو القصاص یہ اسم ہے القتل یہ بھی اسم ہے الحر اور دوسری دفعہ الحر اسی طرح العبد العنسہ یہ سب اسماء ہیں کیوں اسماء ہیں اس لیے کہ ان کے اوپر علیف لام داخل ہوئے ہیں قول المتنبی متنبی شاعر کا یہ قول الخیل واللیل والبیدہ اتعرفونی والصیف والرمح والقرطاس والقلم کہتا ہے کہ رات گوڑا اور رات اور یعنی سہرائیں یہ سب مجھے پہچانتی ہے اسی طرح مجھے تلوار اور نیزے اور قرطاس یعنی کواپیاں اور قلم یہ سب مجھے پہچانتی ہے الاسنادو الیح پانچوی علامت ہے اسناد مسنتن الیحے ہونا یعنی اس کی طرف نسبت ہو الحدیث عنہ ان سے بات ہو سکے فالحدیث لا يكون الا عن الاسما حدیث بات نہیں ہو سکتی مگر اسما سے ہو سکتی ہے قروف سے اور افعال سے بات نہیں کی جاتی فَإِذَا تَحَدَّثْتَ عَنْ كَلِمَةٍ فَهِيَ اسْمٌ جب آپ کسی کلمے سے بات کرتے ہیں اس سے متعلق تو یہ اسم ہی ہوگا جیسے قول کا قَامَ زَيْدٌ زید کڑے ہو گئے تحدثت عن زیدین بالقیام آپ نے زید کے بارے میں بات کی کڑے ہونے کی فَزَيْدٌ اسْمٌ زید اسم ہو گیا محمد مجتہدن محمد مجتہد ہے مہنتی ہے تحدثت عن محمد بالاجتحاد آپ نے محمد محمد کے بارے میں بات کی اجتحاد سے متعلق فَمحمد اسم تو محمد بھی اسم ہے جلستہ تحدثت عن ضمیر جلستہ تم بیٹھ گئے تو تحدثت عن ضمیر المخاطب تا بالجلوس آپ نے مخاطب کی ضمیر جو کہ تھا ہے اس سے بات کی اس کے بارے میں بات کی ہے بیٹھنے کی فَهَذَا الزَّمِيرُ اِسْمٌ تو یہ ضمیر بھی اسم ہے حَضَرَ مَنْ اُحِبُّهُ وہ شخص آگیا جس سے مجھے محبت ہے پیار ہے تحدثت عن الاسم الموصول من بالحضور آپ نے بات کی اس اسم موصول سے متعلق جو کہ من ہے آپ نے کہا کہ آگیا وہ شخص تو وہ شخص اسم ہے بالحضور حاضر ہونے کا فَهَهُوَ اِسْمٌ تو یہ من جو ہے من موصولہ یہ بھی اسم ہی ہے آج کے سبق میں آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اسم اسم کی تعریف قَلِمَةٌ دَلَّتَعَلَى مَانًا فِي نَفْسِهَا وَلَمْ تَقْتَرِن بِزَمَنِنِ ٹھیک ہے وہ کلمہ کہ جو ایک معنے پر خود سے دلالت کرے کسی زمانے کے ساتھ خاص نہ ہو جس کی مثال محمد فاطمہ قلم کتاب اور شجر آپ نے پڑھ لی اور اس کے بعد اسم کی علامات اسم کی علامات کیا ہے تو آپ نے پڑھ لیا اسم کی علامات جو ہے وہ الیفلام کا اس پر اوپر داخل ہونا اور تنوین کا اس پر آنا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جر کا اس کے اوپر آنا اور ندا کا قبول کرنا اور اسنادن ایلی یعنی الحدیث وانہوں ان سے بات کرنا اور اسم کی علامات آپ نے پڑھ لی کہ جر تنوین ندا الیفلام اور اسناد ایلی یہ اسم کی علامات ہیں یہ علامات جس کلمہ کے اندر پائی جاتی ہیں اس کلمہ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے موسیقی موسیقی موسیقی